میں ہندوستان کے بطنی عزیز کے سچ فیصد مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ بحیثیت ایک بھائی بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سچ فیصد مسلم خواتین اس بل کی پور زور مخالفت کرتی اور اس کو ریجک کرتی ہے دوسری بات میڈم سپیکر یہ جو بل لائی گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سنبیدھان کی دفعہ چودہ دفعہ پندرہ دفعہ چھبیس اور دفعہ انتیس اور ہمارے سنبیدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ it guarantees, liberty of thought, expression, belief, faith and worship اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری آپ کی کونسی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں homosexuality کو decriminalize کر دیا گیا 377 کا ججمنٹ ہے homosexuality decriminalize کر دیا گیا اور آپ triple ta laf کو criminalize کر رہے ہیں ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہے کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ triple ta laf کو criminalize کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا خانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو decriminalize کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ decriminalize کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر سپلتا لاخ کا معاملہ ہے criminalize کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بنیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے decriminalize کر دیا مگر ڈپلتا لاخ کو decriminalize کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہے آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتاہ ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے خانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے کیا یہ آٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ خانون 377 377 میں حام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا حام تھیوری کے خلاف ہے ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑی بڑے پرجوس طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹی خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا عصہ بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پریپل تلاک کون کونسٹیوشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم میں اضاف سن لیجے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستثنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹونٹی سکھ و ٹونٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ہم آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران کے بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا آپ کو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سب یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم مجھب کے ساتھ عرض کر رہا مجھے کہنے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹرپل طلاف ہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہی جیئے نون ایس شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ 377 ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائٹ 148 153 اے 295 اے تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے تو مر جاتا ہے انہوں دو سال کی سزا ارے بنتھم اور منٹیس کیو کو پن دیجئے کوئی ناشنل لاؤ سکول کے فورت گئر کے سورن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقین ان یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ہے پانٹرات میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹرپل طلاف دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کونٹریک ہے کونٹریک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی ٹین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویجن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سلام سکون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے مائڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے تیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے پیس کنتزا ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے امیدوں کو اچھا مائڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں شائرہ بانو تو بی جے پی میں آگئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے کچھ کیا آپ نے اس کے لئے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں میڈم یہ راز طور پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں میڈم سیکشوال مائنورٹیز کو 377 میں چوائز دے دیا گیا ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا ہندوستان کے کانسٹویشن میں چوائز جورسپوڈنس ہے مجھے نہیں ملے گا آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہو آپ کلوارٹیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا آپ مسلم قواتین کے انساس کے لئے نہیں بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے ترنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر خانون کو بٹا دو شانواز ہمارے مختار صاحب شیعہ کا جو سیگا کا خانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا خیال رکھئے اور آخر میں میڈم پورے ملک میں میٹو مومنٹ ہوا میٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر کہاں گئے بتائیے کہاں گئے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دی رہے ہیں اپنی پاکی میں ایسے شخص کو تو نکال کر ٹھیکنا چاہیے تھا جس میں خواتین کی ذکلو کی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میڈم دوتے چشمہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کوئی نہ دکھا رہے ہیں میڈم آپ اب آپ دیکھئے میڈم یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ملک میں اٹی فور پرسنٹ ہندو محیلہ بچی آدھا سال کی شادی ہوتی ہے خانون نہیں بنا دی ہم کیا ہوا کیا ہوا بتائیے یہ کون کرے گا اس کا بات دیزرشن میڈم سن لیجئے دیزرشن میں آقے ایک منٹ دیزرشن کا خانون ہے بیس لاکھ مزر ہندو محیلہ ہیں دیزرشن خانون بنائیے خانون بناوا ہے کیا ہوا سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہئے میں این کر رہا ہوں میڈم کنکلوجن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفیٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے ہم اس بل کو ریجیٹ کرتے ہیں میڈم